آج میرے پاس کیس آتے ہیں جب تک شوہر ہینڈسم ہے جوان ہے پیسہ کما کما کے کھلا رہا ہے بیوی بہت اچھی جہاں اس بیچارے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی بیگم فوراں کام پہنچی عدالت سے خولہ لینے کے لیے میرا اس بڈے کے ساتھ گزارا نہیں ہے میرا اس کھانسنے والے کے ساتھ گزارا نہیں ہے اس بیروزگار کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے کماتا ہی نہیں ہے بھائی جوب چھوٹ گئی بیچارہ کیسے کمائے گا درختوں پر تھوڑی پیسے لگتے ہیں سبر کرو تو بھاگ جاتی ہیں فوراں ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے کہ میں ان کو ذاتی طور پر جانتا تھا کہہ رہے بیس سال خوب کھلایا پھلایا اس وقت میرا بزنس چل رہا تھا بچوں کو پڑھایا سب کو تعلیم بیٹیوں کو بیٹوں کو بیوی کو کاروبار تھپ ہو گیا بچے جوان ہو گئے سب کاموں سے فارع ہو گیا لیکن گھر سے نکال دیا مجھے کماتا نہیں ہوں بات آ رہی ہے سمجھ میں ایسے بھی ہیں کہ بھی کماتا نہیں ہوں تو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ یہ جو گھر ہے نا یہ بھی ہمارے نام لکھ کے جاؤ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں میں پھر تھوڑا سا ہمارے میٹر کسی اور قسم کا ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا ہیں یہ بیوی بچوں کا قصور نہیں ہے قصور کس کا ہے آپ کا ہے ان کے گھر سے نکالنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں نکال دیا ان کو اس میں پھر روتے ہیں ہائے میرے بچے بچھڑ جائیں گے بچھڑو بچھڑنے تو ان بچوں دیکھو ایک بات یاد رکھو اللہ نے جس کو محسن بنایا ہو وہ کبھی اپنے ماں تحتوں سے دبنے کی کوشش نہ کرے یہ بتا دوں آپ یہ غیرت نہیں ہے ہمیشہ غلام بنو اپنے والدین کے والدین سے زیادتی بھی ہو سبر کرو بس سبر ان کے پاؤں میں پڑے رہو غلام بن کے کیونکہ وہ محسن ہیں تم ان کے محسن نہیں ہوں اسی طرح تمہارے اکابر ہیں بزرگ ہیں علماء ہیں سلحہ ہیں ان کی الٹی سیدھی برداشت کرو کیونکہ وہ محسن ہیں تم نے ان پر احسان نہیں کیا تم نے ان سے سیکھا ہے لیکن جو تمہارے ماں تحت ہیں ماں تحت ان سے محبت تو کرو ان کے غلام مت بنو شریعت میں ان کے غلام بننے پر پابندی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں انسان اپنی بیوی کا غلام ہوگا اور ماں پر حکومت کرے گا یہاں دو برائیاں بیان کی ہیں ایک ماں پر حکومت بھی برائی اور بیوی کا غلام بننا مستقل برائی کیوں اللہ نے عورت کو شوہر کے تابع بنایا ہے شوہر کو جورو کا غلام نہیں بنایا بیوی کے ساتھ حسن سلوک ایک الگ چیز ہے اس کی غلامی کرنا الگ چیز ہے بعض لوگ بیوی کے غلام ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ماشاء اللہم کتنے وفادار شوہر ہیں بھائی وفاداری ایک الگ چیز ہے وفاداری کیا ہے محبت کیا ہے بیوی سے محبت کا حکم تو ہے بچوں سے بیویوں سے غلامی کا حکم نہیں ہے کہ باپ باپ بن کے اولاد کے مادہت ہو جائے یہ نہیں ہے ایسی اولاد کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو باپ میں ہوں تو نہیں ہے ہمیں مشورے دے رہے ہمیں سکھا رہے کیونکہ اگر نہیں کیا یہ کام تو پھر یہ اولاد تمہیں خود بخود بڑھابے میں نکال لے گی باہر یہ تمہیں نکال لے گی پہلے ہی نکال دو میرے گھر میں میرے فرما بردار بن کے رہنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رہنا اپنے لئے کسی دوسرے گھر کا انتظام کر لو کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی تھے ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھیں ان کے بیٹے تھے ماشاءاللہ تین ایک بیٹے نے گاڑی خریدی بہت خوبصورت گاڑی بڑی جاندار خوبصورت اچھی گاڑی اللہ نے مال دیا تھا ہمارے حضرت گئے اس سے بھی بڑی گاڑی خرید کے لئے آئے سمجھیں ان کی تو خیر باتیں ہی نرالی تھی اور ایسی گاڑی لائے کہ وہ ان دنوں میں عراق پر حملہ ہوا ستائیس ممالک نے عراق پر حملہ کیا بلکہ صدام حسین نے کوئیت پر حملہ کیا تھا تو کوئیت کے شہزادیں بھاگ گئے تھے کیونکہ کوئیت کے شہزادوں میں بچاروں میں آپ کو بتائے کہ سب کو بتائے کیا حال آدم کا ہوا کے غبارے ہیں نہ کوئی فوج ہے تیل کے کوئیں ہیں بس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی فوج نہیں بنائی کوئی سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کیوئے تھا تو وہ صدام حسین نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں وہ کوئیت خالی کر کے بھاگ گئے تو جب بھاگ گئے ہیں تو ایک شہزادہ ادھر آیا ہوا تھا کہیں پاکستان اس کے پاس گاڑی ہے کوئیت کے شہزادے کے پاس کیسی گاڑی ہوگی آپ اندازہ لگائیں تو ہمارے حضرت نے وہ گاڑی خریدی اس شہزادے سے حضرت کے پاس اللہ نے بہت مال اسباب دیا تھا اتنی لمبی گاڑی جب روڈ پہ لے کے نکلتے تھے تو سو سو لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے اس کو اتنی چوڑی پورے روڈ پہ لگتا تھا یہی جا رہی ہے اور حضرت ڈرائیو بھی خود کرتے تھے تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی گاڑی لینے کی کیا ضرورت تھی حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کے پاس جب گاڑی آئی ہے تو میں نے کہا ان سے بھی اچھی لوں گا یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں ایسا نہ ہو ان کی گاڑی دیکھ کے لوگ ان کو باپ سمجھنا شروع کر دیں مجھے بیٹا سمجھنا شروع کر دیں بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے باپ کو باپ ہی لگنا چاہیے بھئی جب تمہارے پاس ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھی ہوگی تاکہ پتہ کیا چلے کہ میں کیا ہوں باب ہوں تو ایک دن کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت کو ان کے شاگر جو پٹیاں پڑھاتے ہیں ان کے ماتحت یہ ان پٹیوں میں آ جاتے ہیں بعض فسادی لوگ تھے فتنہ پرس لوگ کہنے لگے کہ ان کے مرید ان کے کان بھرتے ہیں غلط غلط معلومات دیکھے اور یہ پھر مریدوں کے کہنے میں آکے ماذا اللہ غلط غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جنہ اپنی اولاد کو جنہ اپنے باپ کو میں نے کبھی بھی نہیں جنہ بات آ رہی ہے سمجھ میں یعنی شاگرد بھی تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں جن کو استاذ نے جنہ ہوتا ہے تو کہا میں نے ہمیشہ اپنی اولاد جنیئے اپنے باپ نہیں جنے کہ میں ان کے مشوروں پر چلوں وہ میرے مشورے پر چلیں گے